رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّ وَنَا دِن تو دیکھو سب ایک جیسے ہیں رمضان کا مجھنا ہو یا غیر رمضان ہو سورت چلو ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے دل میں اجالہ ہوتا ہے اور رات میں تاریخی ہوتی ہے ایک خاص جردیس جو سمچو قمر کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے دیکھنے میں رمضان کے دن میں اور غیر رمضان کے دن میں کُل فرق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے یہ میری عبادت کا مہینہ ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنا کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو تقدس اس کے ساتھ جو روحانیت اور اس کے ساتھ جو عظمت مابستہ ہوتی ہے وہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ تمہارے روح تقویت پائے تمہارے روح کے اندر بالید کی ہو وہ تمہیں روحانی ترقی حاصل ہے یہ ہے ترقیقت اس رمضان المبارک کا سلسفہ اور اس کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا اگر اس پر اور کیا جائے تو پھر خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر بنیادی طور پر دو عبادتیں ہیں ایسی جو اور دنوں میں فرض نہیں تھی یا سنت نہیں تھی اس زمانے میں ہے ایک روزہ عام دنوں میں فرض نہیں تھا مہینے کے اندر فرض کر دیا اسی طرح ترابیح عام دنوں میں نہیں تھی اس میں پڑھنا سنت محاقدہ قرار دے دیا گیا کہ سنت محاقدہ ہے کہ ترابیح پڑھو مظاہر تو یہ دو چیزیں ہیں لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ان دو کاموں کے علاوہ آدمی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو اور دنوں کے اندر صبح سے شام تک ہم مختلف مشاغل میں مبتلا رہتے ہیں یہ ایک مہینہ اللہ کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرو کہ اپنی مصروفیات دوسری مصروفیات کم کرو اور جو حقیقی عبادت کے کامیں جس کے لئے تم دنیا میں بھیجے گئے تھے جو تمہاری پیدائش کا مقصد تھا اس کی طرف اپنی توجہ زیادہ بڑھاؤ لہذا اس میں روزے اور تراویح کے علاوہ آدمی اس بات کا اتمام کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں کے اندر اتنے کرنے کا موقع نہیں ملتا جتنا ہوتا کہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتا ہے کہ ہر رمضان کا مہینہ میں کہ جتنا قرآن ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ایک مرتبہ دیرویل امین پڑھتے کیا منظر ہوگا وہ کیا عالم ہوگا کہ دور کرنے والے حضرت جبریل علیہ وسلم اور اس دور کردے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت ہوتی ہوگی کیا اس کا منظر ہوگا اور کیا اس کی روحانیت ہوگی ہر سال یہ ہوتا ہے اور آخری سال جو آپ کی دنیا میں تشریف رکھنے کا آخری سال تھا اس میں دو مرتبہ یہ دور کیا گیا سرکار عزو علیہ وسلم اور دیبریل امین کے درمیان تو اس لیے قرآن کریم کی کوئی خاص نسبت ہے رمضان سے تو اس میں رمضان کے اندر پہلے سے تیر رکھیں کہ بھئی تلاوت قرآن کی مقدار عام دنوں سے زیادہ اس میں بڑھائیں گے زیادہ بڑھائیں گے اور بھائی تلاوت تو ہے ہی ساتھ ساتھ اگر اس کے بھی احتمام کیا جائے کچھ وقت نکال کر اگر پہلے کبھی موقع نہیں ملا ہے تو قرآن کریم کا ترجمہ اس کی تفسیر کسی مستند تفسیر کے ذریعے کی مدد سے اس کو پڑھنے کا بھی احتمام کیا جائے تو تلاوت پھر چلتے پھرتے ذکر اور بعض وہ عبادتیں نفلی عبادتیں جو عام دنوں میں ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی رمضان کے اندر اس کا احتمام کر لیا جائے مثلا آخر شب میں تحجد پڑھنے کا عام دنوں میں اگر بوقع نہیں ملتا یہ توفیق نہیں ہوتی تو سہری کے لیے تو انسان اٹھتا ہی ہے اس سے کچھ پہلے اٹھ جائے اور کچھ رکتیں تحجد کے پڑھ لیں آٹھ رکتیں چھے پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں اچھا ہے کہ آٹھ پڑھ لیں عام دنوں کے اندر تراوی کے بعد مغرب کے نواز کے بعد چھے رکتیں مسنون ہیں یعنی نفلی نفلی بات نئی عام دنوں میں موقع ملتا اب پڑھ لیں اسراق کے بعد جو رکتیں دو رکتیں یا چار رکتیں یہ عام دنوں میں موقع نہیں ملتا اس میں پڑھ لیں اور چلتے پھرتے ذکر فضولیات سے ازدناب فضول کام سے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں اور بھائی گناہوں سے ازدناب گناہوں سے ازدناب اس بات کا اتمام کر لیں کہ بس یہ مہینہ ہے گناہ کا راستہ بھی تمہارے لئے کھلا ہوا ہے اور ثواب کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اب تم اپنی اختیار سے اپنی سمجھ کو کام میں لے کر اگر گناہ کے راستے کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ سے در کر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خیال سے اور ثواب کا راستہ اختیار کرو گے تو تم فرشتوں سے آگے نکل جاؤ فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے کیونکہ فرشتیں گناہ پر قدرت نہیں رکھتے اگر وہ گناہ سے بچ جائے تو ان کا کوئی کمال نہیں لیکن انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت موجود ہے اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا اس کے اندر مگر نافرمانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے ہم نے باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا جنات کو اور انسان کو اس کام کے لیے صرف ایک کام کے لیے میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر ایک ہی کام کے لیے کہ وہ میرے عبادت کرتے ہیں اب عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرے رکو کرے نماز پڑے اس کا ذکر کرے اس کے کلام کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ